بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکم میری طرف سے اور امید کرتی ہوں کہ جی وہ مجھے کمنٹ کر کے اپنی مجودگی کا احساس دلائیں گی مجھے ضرور بتائیے گا اور ہم لوگ سب ایک فیملی کی طرح ہیں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیا کریں مجھے یقین بہت اچھا لگے گا اور مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے اور یہ میرا ویلوگ کا چینل ہے اس پہ میں آپ لوگوں سے یعنی کہ اپنا لائف سٹائل شیئر کرتی ہوں اس میں کوکنگ بھی ہے اس میں دی آ وائز بھی ہیں اس میں شاپنگ بھی ہے مطلب جو جو میری زندگی میں اردگرد ہو رہا ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور ریپلائی کیا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا اور جی ہاں پر میں بھی آ چکی ہوں اپنی کچن میں آج میں اور جینب بھی ہیں جینب کے جو بابے ہیں وہ کام کے سلسلے میں باہر ہیں تو آج ہم دونوں اپنے لیے جو ہے بہت یمی سا بریک فاسٹ ریڈی کرنے لگی ہیں اور بہت مزی کی یونیک سی یہ ریسپی ہے اوملیٹ کی جو لوگ ایک لور ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے اور جو لوگ ناشتے میں اوملیٹ لازمی لیتے ہیں وہ جی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے دو انڈے لیے ہیں میں نے اور ان دونوں کی یعنی کی سفیدیاں اور زردیاں الگ الگ کر لی ہیں دو باؤلز لے کر اور جو سفیدیاں ان کو جی ہم نے پھینٹنا ہے بیٹ کرنا ہے یہاں پہ میں نے الیکٹرک بیٹر کا یوز کیا ہے اور اچھی طرح سے میں ان کو پھینٹ لیا ہے تقریباً پانچ منٹ لگے ہوں گے اور یہ بہت اچھی سی یعنی پھینٹی گئی تھی سفیدی آپ ہینڈ ویسٹ کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس میں یہ کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے گا لیکن یہ کہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد جی اس میں میں نے سپائسز شامل کی ہے وہ آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں نمک شامل کی ہے جی یہاں پہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے نمک میں ڈال رہی ہوں کہ آج کل پتہ نہیں کیوں زیادہ ہو رہا ہے مجھ سے کچھ چیزوں میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے بہرحال جی میں نے یہاں نمک شامل کیا ہے اس کے بعد دھنیا پاورڈر شامل کیا ہے لال مرچیں یعنی کہ تھوڑی سی وہ شامل کی ہیں بسی ہوئی کالی مرچیں شامل کی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس زردیاں تھی دو انڈوں کی وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو آپس میں مکس کرنا ہے تاکہ یہ سفیدی اور جو زردی ہے وہ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس میں جو سپائسز ہیں وہ بھی یعنی کہ آپس میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد جی میں نے ہاف ٹاماٹر جو لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کا جو ہے وہ پیاز لیا ہے ان کو باری کٹ کر کے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ پیاز اور ٹاماٹر بھی جو ہیں وہ انڈے میں شامل ہو جائیں اس میں ہری میچے میں شامل کر سکتی ہیں لیکن میں نے شامل نہیں کی ہیں کیونکہ زینب نے کھانی ہے تو وہ پسند نہیں کرتی ہے اس کے بعد جی اس کو فرائے کرنا ہے میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے پین میں اگر نان سٹک پین ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ میرا بھی پہلے نان سٹک کی تھا لیکن ابھی یہ استعمال ہو کے خراب ہو چکا ہے بہرحال میں اسی میں بنا رہی ہوں اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ سارا مکسچر اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا اوپر سے جو ہے فلیٹ کر لینا ہے اور جو باول ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تاکہ زائی نہ ہو اور میں نے دیسی طریقے سے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور یہ فرائے ہو رہا ہے ہمارا اوملیٹ بہت مزے کا اور اس کو تھوڑی دیر آپ نے پکانا ہے تاکہ جو اس کی نیچی والی سائیڈا بلکل پک جائے اور ٹوٹے نا تو اس کو آرام سے پھر جو ہے نا اس کو فولڈ کر دینا یعنی ہاف فولڈ کرنا ہے آپ نے ایک سائیڈ سے پلٹ کے دوسری سائیڈ پہ یعنی دوسری سائیڈ کے اوپر کر دینا ہے اچھا میں یہاں پہ نا چمتہ یوز کر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی اس کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو گئی تو آپ لوگ یہاں پہ کوئی ایسا یعنی کہ ٹول یوز کیجئے گا جو فلیٹ ہو آگے سے تو اس کی جو شیپ ہے وہ بھی بلکل خراب نہیں ہوگی اور یہاں پہ میں نے بھی پھر چینج کر لی تھی اپنی جو سپون ہے اور یہاں پہ جی اوملیٹ ریڈی ہو چکا ہے پلٹ کر دونوں سائیڈوں سے یہ پک چکا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو نکال لیا تھا پلیٹ میں اور اس طرح سے جی ہمارا مزے کا اوملیٹ جو ریڈی ہو چکا ہے اندر سے یہ بہت جوسی اور سوفٹ اور بہت مزے کا لگ رہا تھا پراتھے کے ساتھ اور یہ نکالنے کے بعد جی میں نے ایک پراتھا بنایا ہے آج کل میں نے اپنا پورشن تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے اور زینب کے لیے جی ایک پراتھا بن رہا ہے اور سکوائر شیپ میں اس کی فرمائش ہے پراتھا جو ہے میں نے بنایا ہے اچھا یہ والے جو پراتھا ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے پراتھے جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آلو والا پراتھا اور اس طرح جو ڈیفرنٹ شیپس کی بنتے ہیں پراتھے اور اگر اس طرح سے ہفتے میں ایک دن بھی تھوڑا روٹین سے ہٹ کے وضعا تھوڑی محنت سے گھر بلوں کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرہ کچھ کرتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور اسپیشلی ہزبینڈ کا موڈ جو ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے تو ویکنڈ پر ایکسر ہمارے گھر میں اس طرح کا جو ایکسپیرینس ہے کچن میں وہ ہوتا ہے آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگ بھی ڈیفرنٹ تریقے سے جو ہے بریکفارسٹ ٹرائے کرتی ہیں یا نہیں اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے نا آن لائن اچار مگوایا ہے مینگو اور لسوڑے کا اچار ہے یہ فیس بک پہ ایک پیج ہے وہاں سے یہ میں نے آرڈر کیا تھا دو دن کے اندر جو ہے وہ آرڈر گلیور ہو گیا ہے اور 350 پر کیجی کے حساب سے ان کے چارجز تھے میں نا کافی دنوں سے ایسا اچار سوچ رہی تھی خود بنانے کے لیے لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اور جو باہر کی اچار ہیں نا جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں یہ اچار کی ان کے جو اچار ہیں نا مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں بہت عجیب سے آرٹیفیشل سا ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور سپائسیز بہت دیز ہوتے ہیں تو مجھے اس طرح نا گھر کا بنا ہوا جو اچار ہے وہ بہت پسند ہے ہمارے کچن میں رہتا ہے اچار سردیوں میں اور گرمیوں میں تو میں نے پھر آرڈر کر دیا جی میں نے کہا لیٹسی دیکھتے ہیں کیسا ہے تو جب ابھی مجھے شام میں رسیب ہوا میں نے ایسی رکھ دیا ہے ابھی میں آپ لوگ کی سامنے ہی اس کو ٹیسٹ کروں گی کہ یہ کیسا ہے رویلی جی اچار جو ہے وہ بہت مزے کا ہے بہت اچھی اس کی جو خوشبو آ رہی ہے اور بلکل اس کی تیز مثالیں نہیں ہیں بہت لائٹ سے مزے کا جیسے جو ہے پہلے بناتی تھی ہماری نانیاں دادیاں بلکل وہی ٹیسٹ مجھے آ رہا تھا بہت اچھا مجھے لگا ہے تو اگر آپ لوگ بھی اس طرح انٹرسٹیڈ ہوں مگوانے میں تو اس کا جو پیج ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی لنک آپ لوگ وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں اور آملیٹ بھی بہت مزے کا تھا جی ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور آج کا ویلوگ جی بس اتنا ہی انشاءاللہ جی نیکسٹ آپ لوگوں سے دوبارہ ملکات ہوتی ہے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے اور آملیٹ کی ریسپی کیسی لگی ہے اور جینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کیجئے گا تاکہ جو بھی میری نیو ویڈیو آتی ہے تو وہ آپ لوگوں تک اس کے نوٹفیکیشن آجائے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ